بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے مارڈرن سل تھیوری کے بارے میں اچھا مارڈرن جو سل تھیوری ہے وہ تین سائنٹس نے پیش کی تھی ایک تھا ہمارے پاس شیلیڈن جو کہ امپورٹنس تھا اور دوسرا ہمارے پاس تھا شیوان جو کہ زالوجس تھا اور تیسرا ہمارے پاس تھا ریڈالف ویرچو جو کہ جرمن فیزیشن تھا اچھا ان تین سائنٹسٹوں نے میجر پوائنٹ پیش کیے تھے اور ایک جو پوائنٹ تھا وہ ایٹین فیفٹی فائف میں ریڈالف ویرچو نے پیش کیا تھا اچھا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جتنے بھی لیونگ ارگنزم ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سل سے مل کر بنے ہوئے ہیں کہ آل لیونگ ارگنزم آر کمپوز آف سل پہلا پوائنٹ یہ تھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سل آر سٹکچرل فانکشنل این جینیٹک یونٹ آف لائف کہ سل جو ہے یہ جینیٹک کے لحاظ سے سٹکچر کے لحاظ سے اور فانکشن کے لحاظ سے لائف کی کہہ بنیادی اکائی ہے اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے صرف ایک ہی پوائنٹ جو کہ ایٹ کیا تھا روڈالف ورچاؤ نے ایٹین فیفٹی فائف میں اچھا روڈالف ورچاؤ نے گریگ میں کہا تھا ہم نے سیلولا یہ سیلولا کیا مطلب ہوا کہ جو نیو سل ہیں وہ ایرائز ہوتے ہیں فرام پری اگزسٹنگ سل جو پہلے سے جو موجود ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سل ہوتے ہیں اچھا صرف یہ والا پوائنٹ جو روڈالف ورچاؤ نے پیش کیا تھا نیکس پوائنٹ ہے آل سل آر سیمیلر ان کیمیکل کمپوزیشن این میٹیبلیزم چاہے پلانٹ کا سل ہے یا انیمل کا سل ہے وہ کیمیکل کمپوزیشن اور میٹیبلیزم کے لحاظ سے کیا ہے ایلائک ہے یا سیمیلر ہے ایک جیسا ہے اچھا لاس پوائنٹ تھا اس کا آل ارگنزم فنکشن کہ جتنے بھی ارگنزم جو فنکشن ہے بیکاز آف ایکٹیویٹی این اینٹریکشن آف سل کہ جتنے بھی ارگنزم ہیں وہ فنکشن ہیں کہ اس وائے سے کہ سل کے اینٹریکشن اور ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ میجر پوائنٹ تھے سل تھیوری کے اچھا اب یہ جو سل تھیوری ہے یہ سارے جو لیونگ ارگنزم ہیں یہ ان پر اپلیکیبل ہے لیکن کچھ ایکسپشن ہیں ٹھیک ہے کون کونس ایکسپشن ہے ہمارے پاس وائرسز کہ جتنے بھی ارگنزم ہیں چاہے ہمارے پاس پلانٹ ہے یا اینیمل ہیں یہ تھیوری جو ہے ان پر کیا ہے اپلیکیبل ہے لیکن وائرسز پر یہ تھیوری جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وائرسز جو ہے ہمارے پاس یہ ابلیگیٹ پیراسائیڈ ہے یہ وائرس کسی بھی لیونگ ارگنزم کے اندر جو ہے یہ زندہ ہوتے ہیں اور جب یہ آؤٹسائیڈ لیونگ بارڈی ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے پاس یہ نان لیونگ ہوتے ہیں